موسیقی اور رامپور صحیح سوان گھرانی میں کون کون رہا کس نے کیا کیا یوگدان کیا اس بارے میں آج ہم بات کریں گے سنگیت کے اس جادوگر سخاوت حسین خاص ہے دوستو ہمارے ساتھ شاستری سنگیت کے چند بھوشڑ استاد مشتاق حسین صاحب کے پوتے سخاوت حسین نیازی صاحب موجود ہیں ہمیں ہمارے درشکوں کو بتا دیں کہ شاستری سنگیت ہے کیا اور رامپور صحیح سوان گھرانا کس طرح سے سنگیت کی موسیقی کی خدمت کر رہا ہے بہت شکریہ سویل صاحب سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ گزار ہوں آپ کے چینل کا شکریہ گزار ہوں شکریہ آپ کے شیف لائے اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنی بات درشکوں تک دیکھنے والا تک پہنچا سکا ہوں شاستری سنگیت کے بارے میں آپ نے پوچھا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شاستری سنگیت بھاگوان کو پرسن کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت ماتھیم ہے اور شاستری سنگیت کو جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں اور جو استادی کی حد تک اس کو لے جاتے ہیں وہ بہت بڑے گونی جن اور بہت سبھاگشالی ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا سنگیت اور خاص ہوتی شاستری سنگیت بہت کٹھن پرشنم مانتا ہے بہت زیادہ انشاسن مانتا ہے تب کہیں جا کے فنکار بنتا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ چیز ہے اور جو فنکار جنہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر استحفت کیا جو آشت ان کے نام سے سنگیت جگہ روشن ہے اس طرح سے بہت سے چاند اور ستارے سنگیت کے چھیتر میں اللہ نے پیدا کیے تو میں صرف یہی کہوں گنا کہ یہ ادھیاق والی چیز ہے ادھیاق کی چیز ہے شاستری سنگیت اور اس کو گاہ کر ہی ہم خدا کو راجی کرتے ہیں یا اللہ کو یا بھوان کو راجی کرتے ہیں یہ شاستری سنگیت کی چھوٹی سی پرباشہ میں مانتا ہے سکاوت حسین صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اور شاستری سنگیت کی بات چل رہی ہے تو ضبوری ہے کہ کچھا کچھ شاستری سنگیت سنا بھی جائے تو آئیے سنتے ہیں سکاوت حسین صاحب سے بچ سنگیت چھوٹی لی بندش راگ مال بوس کی میں آ رہا ہوں ہوں اور اس میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ سنگیت اور موسی کی کیا چند ہے اور وقت یہ کمی کی ویدا سے بس صرف میں چھوڑا چھوڑا تھا اس لام میں آپ کو بھوڑ کریں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 سر بھگمان ملانے تاہے سر بھگمان ملانے تاہے سرکی آل میں جلے والا پر والا سر بھگمان ملانے تاہے ایسا پیان نہیں ہے جس دنیا میں جانا جاتا ہے بدانیوں کے میں جگہ ہے سہسوان رامپور اور سہسوان کا کیا رشکہ ہے سخاو سن صاحب تھوڑا سا ہمارے درشک کو پتا اور کیوں اس کی پرسدی کی وجہ کیا ہے کس دور میں رامپور سے اور سہسوان کا جڑاؤ ہوگا بہت اچھا سوال کیا آپ نے سوئے بھائی اکثر و بیشتر یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے صاحب رامپور اور سہسوان یہ کیا مسئلہ ہے میں ارز کر دوں اصل میں بہت جیسا کہ وقت کی بھی کمی ہے میں شوٹ کروں گا ہمارے رامپور دربار میں تانسین صاحب کی اولادوں کی بہت بڑی تعلاد ملتی ہے میں بہت سے نام اگر روں گا تو بڑا وقت لگے گا اور انہی تانسین صاحب کی اولادوں میں ایک بڑا نام تھا اسٹاد بہادر حسین صاحب جو اپنے وقت کے بہت بڑے سنگنیدکار تھے اور جسے کہتے ہیں نا ہر فن مولاد اس راج بجانے میں ان کی کوئی سانی نہیں تھا گائکی میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا یعنی بہت زبردست وہ اپنے وقت کے تھے سہسوان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہاں پر بھی ہماری اصل میں جو ہماری جنریشن ہے وہ التمش بادشاہ کے ساتھ فوج میں سب ہمارے اجداد آئے تھے اور ایک حرابل دستے کے لوگ تھے یہ سب ہمارے اجداد وہ جب یہاں آئے تو التمش بادشاہ نے ابھی رائدھانی بدائیوں کو بنایا تھا وہاں پر ہمارے جو اجداد تھے ان کو ان کی خدمات کے سلے میں اب جو ہے ڈسٹک بنائیوں کی تحصیل ہے سہسوان کے وہاں پر ان کو زمینے دے دی گئی اور وہ وہاں جا کے بس گئے لیکن یہاں کے موسیقی سے ان کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور اس حد تک سیکھا تو اس تعدی کی حد تک سیکھا اور کافی نام انہوں لوگوں نے اپنے اس فیل میں کرنا شروع کر دیئے اس زمانے میں کسی نے سارنگی سیکھی کسی نے ڈانا سیکھا کسی نے کچھ کیا اپنے اپنے طور پر بڑا ان کو اچھا لگا اسی میں ہمارے اجداد میں تھے انتنامتاو صاحب محبوب خان صاحب ان کے تین بیٹے تھے اور ان تینوں بیٹوں کو انہوں نے جتنا ان کو آتا تھا سکھایا اس کے بعد ان کو رامپوری آئے اب میں تمہیں مستاد بہادر حسن خان کا شاکت کرا ہوں تو محبوب خان کے دو بڑے بیٹے جو ان کو بھینہ کا شوق تھا ان کو آبادر حسن خان کے چھوٹے بھائی ساتھا شاگرت کرا دیا گیا جنہوں نے ان کو بھینہ سکھائی اور اس کے بعد جو سب سے چھوٹے اناحج حسن خان صاحب جو ہمارے رامپور سیتوان دھلانے کے بانی ہیں جو کہیا بہادر حسن خان نے ان کو اپنا شاگرت کی اور پر انہوں نے اس حد تک سیکھا کہ مطلب پر یہ باکمال فنکار وہ اپنے وقت کی بلد اور اس کے بعد پر یہاں رامپور دروار میں بھی وہ رہے یہ تو ہوا وہ سلسلہ کے جو رامپور اور سیتوان کے جڑاؤ ہوا اب آجائیے استاد مشتاق حسن خان جو میرے دادا تھے جو انہاج حسن خان صاحب کے بھانجے بھی ہوتے تھے اور انہاج حسن خان کے شادی بھی تھے اور بعد پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ہمارے دادا استاد مشتاق حسن خان صاحب سے کی پھر وہ رامپور میں ہی بس گئے مشتاق حسن خان صاحب اور جس کا رامپور دروار میں رہے اور دروار میں انہوں نے اپنا ایک ایسا مقام بنایا کہ جو زبردست بہت مطلب میں یہ ارز کروں کہ شبدوں میں شاید میں اس کا ورنب نہیں کروں گا تو مشتاق حسن خان صاحب نے وہ مقام حاصل کیا اس کے بعد نے پھر میرے والد صاحب وہ بھی دروار میں ہی رہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ختم ہو گئی اسٹیٹ مرد ہو گئی لیکن نواب صاحب نے میرے والد صاحب کو کبھی نہیں چھوڑا جانے نہیں لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد صاحب آخر تک رامپور سے کہیں نکل نہ پائے بہترین بہت بڑے کمپوزر تھے میرے والد صاحب دادا تو خیر جو تھے ہی تھے اور میں یہاں پر یہ بھی کرتا چلوں کہ نواب جب یہ اسٹیٹ مرد ہو گئی میرے دادا استاد مشتاق حسن خان صاحب یہاں سے دلی تشریف لے گئے وہاں بھارتی اکلا کے اندر میں سنگیتہ چارے یعنی پروفیسر کی پوسٹ پر وہاں لگ گئے اور وہیں پھر ان کا انتقال بھی ہوا اور اسی دورہ 1957 میں ڈاکٹر راجند پرساد جی کا دور تھا جو اشپتی تھے ہمارے ماننے انہوں نے ان کو اور یہ بھی ایک پتی کی بات ہے کہ پدم بھوشن پدم بھوشن اور پدمشری یہ یہ ان لوگوں کو دیا جائیں گے جو انہیں اپنے چھتروں پر نام کیے تو جو پہلی کھیب تھی وہ گیارہ لوگوں کی تھی جس میں پانچ پدم بھوشن اور چھے پدمشری کے لیے ہوئے تھے جس میں کچھ ڈاکٹرز تھے کچھ سائنٹس تھے کچھ ساؤت کے لوگ تھے جنہوں نے مطلب یہ کہ اپنا یوگدان بڑے بڑے کام کیا تھا اور اسی میں شاسترے گائن کے لیے میرے دادا استافت موشن میرے دادا استافت موشن تو خیر بہرحال وہی خون اور وہی بلیڈ ہمارے اندر ہے اور رامپور سائے سوان گھرانا اس طرح سے جوڑتا ہے یہ میں نے بریف میں آپ کو ارز کیا اور اسی خاندان سے میرا تانیم آج کے لیے بس اتنا ہی امرتہ بیچار کے لیے رامپور سے محصول زیدی کیمرا پرسل وریند یادوں کے ساتھ موسیقی